اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہیدر آبادی رگڑی کی ریسیپی جو بہت ہی فیمیس اور بہت ہی جل بننے والی ریسیپی ہے اس کے لئے ہم لیں گے ہراچانا میں نے یہاں ایک کٹھوری ہراچانا لے لیا ہے اس کو بھیگا کر رکھ لیا ہے دو گھنٹا پہلے ٹماٹر اس کو ہم بارک کٹ لیں گے آلو تین اس کو ہم بوائل کر لیں گے چنوں کے ساتھ پیاس ایک اس کو بھی ہم بارک سے کٹ لیں گے ہاری میچ چار سے پانچ ہرا دھنیا گرم مسالہ ہاف ٹی سپون نمک ہزبے ضرورت ہلدی ہاف ٹی سپون ویڈ چلی پودر ٹو ٹی سپون ادھرک لے سن کا پیسٹ ٹو ٹی بل سپون دہین ہاف کپ ٹیل اب ہم لے لیں گے ایک کوکر اس میں دال دیں گے ہم ساتھ کنے کو بائل ہونے کے لئے اس میں ہم دال دیں گے آلو کو بھی آلو کو میں نے اچھے سے سافت ہو لیا ہے اس میں ہم دال دیں گے نمک ہاف ٹی سپون اس میں ہم دال دیں گے تین گلاس پانی اس کو ہم گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھے سٹی ہونے تک یہ دیکھیں آلو اور چنہ اچھے سے گل چکا ہے اب ہم آلو کو تھوڑا سا تھنڈا کر کر اس کو اچھے سے میچ کر لیں گے ہم دالیں گے ایک پان میں ہاف کپ تیل اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے اس میں ہم دال دیں گے باری کٹے ہوئے ٹاماتر ہاری میٹھ اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک کو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالیں چاہیے کمیات زیادہ درکلیشن کا پیش درکلیشن کا پیش ایٹ کریں گے ہم اچھے سے بھون لیں گے ایک سے دو مینٹ کے لیے یہ دیکھیں اندرکلیشن اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہلی ہاف ٹی سپون لال میٹس پوڑک ہم سوڑکو اچھے سے مسکر کر ہم بھون لیں گے یہ دیکھیں ٹماٹے بھی اچھے سے بھون چکے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ اسی میں ہم دالیں گے میش کیا ہوا آلو میں نے آلو کو اچھے سے میش کر لیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سبھی آلو کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہم اس کو لو فلیم پر پکائیں گے ورنہ یہ پیلے پڑتن میں چھپک جائے گا اسی درہ سے ہم اس کو پکائیں گے اچھے سے پانچ منیٹ تک یہ دیکھیں آلو بھی سبھی مسالہوں میں اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس میں دال دیں گے چنوں کو مسالہوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو کھوکر میں ہم دال دیں گے تھوڑا سا پانی ساپ کر کر اس کو دال دیں گے ہم اسے پکائیں گے اس کو اچھے سے مکس کر کر یہ دیکھیں میں نے سبھی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو اسی طرح سے پکائیں گے دس منیٹ کے لیے لو فلیم پر اور بیچ بیچ میں ہم اس کو چمچھ لاتے جائیں گے یہ دیکھیں رگڑا اچھے سے پک چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک سرونگ پلیٹ میں میں نے اس کو ایک سرونگ پلیٹ پر نکال لی ہے اب ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے تھوڑی سی باری کٹی ہوئی پیاس تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دنیا اس کے اوپر سے ہم اب ڈال دیں گے دہین کو دہین اور اس پر رگ دیں گے ہم تھوڑی سی پھاپڑی یہ دیکھیں اچھے سے رڈی ہو چکا ہے رگڑا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی میں پھر ملوں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے